تک سو پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے انتراستی راجہ نہر سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹریڈیم کے ہونے والے وستار سے راجہ نہر سنگھ گراؤنڈ میں بنے باسکٹ بال گراؤنڈ کو نہیں اجادہ جائے گا یہ ہے بیان کیبنٹ منتری بلگویل نے باسکٹ بال گراؤنڈ میں پہنچ کر باسکٹ بال ایسوشیشن اور کھلاڈیوں کو آشواست کرتے ہوئے دیا انہوں نے آشواست دیتے ہوئے کہا کہ کرکٹ اسٹریڈیم کے وستار کو لے کر باسکٹ بال گراؤنڈ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی بلکہ اسے اور آدھونک سیواؤ سے تیار کروائے جائے گا وہیں اس موقع پر کیبنٹ منتری نے باسکٹ بال کھیلا اور ایک سکور بھی بنایا باسکٹ بال جو کھلاڑی ان کا ٹورنمنٹ چل رہا ہے اور ان کی جو مہاں ہوں گے بہت جینوں نے کہ کسی بھی ڈیولیمنٹ کے ساتھ ان کا جو کھیلنے کا گراؤنڈ ہو وہ اجڑنا جائے تو ان کو یہی وشواست دلایا کہ ہریانہ کے اندر منہولا جی کے نیتت میں جو بھارجنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہ اجڑنے کا کام نہیں جیادہ فیسلیٹیز اور ڈیولیمنٹ کا کام کر رہی ہے اس لئے اگر کوئی سٹیڈیم بنے گا تو ان کا جو باسکٹ بال گراؤنڈ ہے اس کو اور اچھے طریقے سے کہیں اس کا ریپلیسمنٹ اور اسے بڑیا طریقے سے کر کے دیا جائے تو یعنی کہ گراؤنڈ کی فیسلیٹی ان کو ملتی رہے گی اور ان کو بیتر طریقے سے بلکل ملتی رہے گی اور یہاں پر جتنے اور بھی انے جو کھیل چل رہے ہیں چاہے فوٹبال کی بات ہو چاہے باسکٹ بال کی بات ہو چاہے بیرا اولمپک کی بات ہو چاہے جم کی بات ہو سبھی طریقے کی فیسلیٹیز کو ایمپروو کرنے کا کام کیا جائے گا اور اس چھیتر کو ایک سپورٹس ہب برانے کی بات بھاملو کرنا تیس طریقے کو مکہ منتری جی آ رہے ہیں ناہر سنگھ کے وستار کا ایک سو پندرہ کروڑ کی لاغت سے شبارم ہونے جا رہا ہے تو ایسے میں یہ بھی ایریا جو ہے ناہر سنگھ کے ایریا میں ہی آتا ہے تو جائر سی بات ہے کہ جہاں کرکٹ کے دن سودھ رہیں گے وہاں باسکٹ بال بھی اُبر کر آئے گا دیکھیں چاہے باسکٹ بال کی بات ہو چاہے کرکٹ بال کی بات ہو میں نے کہا چاہے پیرا اولمپک کی بات ہو سبھی کھیلوں کو چاہے ان کے کوچز کی سویدہ ہو چاہے ان کے ایکیوپمنٹ کی سویدہ ہو چاہے گراؤنڈ کی سویدہ ہو سبھی میں ایمپروومنٹ دیکھنے کو ملے گا اور مانے مکہ منتری جی سویم اسپورٹس کمپلیکس کے اندر آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سوگات اسپورٹس کمپلیکس کو بھی دے کر جائیں گے اور میرا سب لوگوں سے نیویدن ہے کہ آنے والی تیس تاریخ کو سوڑے بارہ بجے سیکٹر بارہ کے گراؤنڈ میں جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں پہنچیں کہ سیکڑوں کروڑ روپے انہوں نے فریدہ باد کے سپورٹس کو ایمپرووم کرنے کے لئے دیئے ہیں آگے بھی جو کمیاں رہ جائیں گے ہم ان سے اس کی ڈیمانڈ رکھیں گے